موسیقی الحمدللہ رب العالمین و بہی نستعین والصلاة والسلام علی رسوله الامین اما بعد ناظرین اکرام پیغام قرآن میں آج ایک بار پھر میں آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں آج میں آپ کے سامنے سورہ توبہ ہی کی چند آیتوں کا خلاصہ لے کر حاضر ہوا ہوں اللہ رب العالمین نے سچے مومنوں کی شان میں فرمایا سہیمانوں میں اللہ سے توبہ کرنے والے اپنے گناہوں پر نادم ہونے والے الحامدون اللہ کی تحمید بیان کرنے والے السائحون روزہ رکھنے والے الراکعون الساجدون اللہ کے لئے رکوع اور سجدہ کرنے والے الامرون بالمعروف بھلائی کا حکم کرنے والے ونہو نعن المنکر اور لوگوں کو برائی سے روکنے والے والحافظون لحدود اللہ اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے ایسے تمام مومنوں کو اللہ رب العالمین نے بشارت دی ہے اگلی آیت کریمہ میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا اَنْ يَسْتَغْفِرُ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا لِقُرْبَا مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مومنوں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ نبی اور مومنوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے قریبی رشتہ دار مشرقین کے حق میں دعائے مغفرت کریں اس لیے کہ وہ اصحاب جہیم ہیں جہنم کے مستحق ہیں اس آیت کریمہ سے متعلق کئی اسباب نزول کو بیان کیا گیا ہے صحیحین میں حضرت سعید ابن مصیب رحمہ اللہ سے روایت ہے وہ اپنے اببہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئے جب وہ بستر مرگ پر تھے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے چچا سے کہا اے میرے چچا جان ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے میں اللہ رب العالمین کے یہاں دلیل اور حجت پیش کروں گا کہ میرے چچا نے تیرا کلمہ پڑھا تھا چچا نے انکار کر دیا قریب ہی میں عبداللہ ابن عمیہ اور ابو جہل بیٹھے تھے انہوں نے کہا یا ابا طالب اترغب عن دین عبد المطلب اے ابو طالب تم مرتے مرتے اپنے ابا عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی بات دہرائی آخری بات یہ ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ نبی اور مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مشرک رشتے داروں کے حق میں دعائے مغفرت کریں اسی طرح سے یہی شان نزول سورہ القصص کی آیت نمبر چھپن کے بارے میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انکا لا تہدیم ناحببت ولیکن اللہ حدیم یشہ بے شک آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے اللہ ہی اپنی مشیت سے جسے چاہے ہدایت دے سکتا ہے اسی طرح سے ایک شان نزول امام بیحقی رحمہ اللہ نے دلائل النبوہ میں اور شیخ ابن جریر رحمہ اللہ نے تفسیر تبری میں بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپسی پر ایک قبر کے پاس بیٹھ کر رونے لگے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بڑی حیرت ہوئی آپ اٹھے آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر صحابہ کرام نے یہ سوال اللہ کی نبی علیہ السلام سے کیا کیا آپ بھی روتے ہیں گویا وہ پوچھنا چاہتے تھے کہ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان استعزنت ربی فی زیارت قبر امی فعدین اللہ میں نے اپنے پروردگار سے اجازت مانگی تھی میری امہ کی قبر کی زیارت کی اجازت دے اللہ رب العالمین نے مجھے اجازت دے دی تم استعزنت ربی پھر میں نے اجازت مانگی اپنے پروردگار سے کہ میں اپنی امہ کے حق میں دعائے مغفرت کروں تو اللہ رب العالمین نے مجھے اجازت نہیں دی بعض مفسرین نے کہا کہ آیت کریمہ بھی اس وقت نازل ہوئی ماں کانا لنبی والذین آمنو نبی اور مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مشرک رشتہ داروں کے حق میں دعائے مغفرت کریں اسی طرح سے ایک شان نزول اور بیان کیا جاتا ہے امام حاکیم اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا حضرت علی ابن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے مشرک والدین کے حق میں دعائے مغفرت کر رہا تھا منع کیا اس نے جرح کی تو اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل کی نبی اور مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مشرک رشتہ داروں کے حق میں دعائے مغفرت کریں شیخ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایک آیت کے نزول کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں بہت ممکن ہے کہ اس آیت کریمہ کے نزول کے تمام کے تمام اسباب ہوں اور ان تمام واقعات کے بعد اللہ رب العالمین نے فیصلے کے طور پر اس آیت کریمہ کو نازل کیا ہو کہ یہ نبی علیہ السلام اور مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے اگلی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے ابا کے حق میں دعائے مغفرت کی تھی یہ ایک مخصوص مدت تک کی بات تھی جب ابراہیم علیہ السلام کو منع نہیں کیا گیا تھا جب ابراہیم علیہ السلام کو معلوم کر دیا گیا کہ یہ جہنمی ہے تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کے حق میں دعائے مغفرت نہیں کی یہ آیت کریمہ کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنی امہ کے حق میں دعائے مغفرت سے روکا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے کہا ابراہیم خلیل اللہ استغفر لے ابی ابراہیم خلیل اللہ نے بھی تو اپنے ابا کے لیے دعائے مغفرت کی تھی تو اس وقت اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل کی اور فرمایا کہ ابراہیم کی اپنے ابا آذر کے حق میں جو دعائے مغفرت تھی وہ مخصوص وقت کے لیے تھی مخصوص مدت تک تھی جب اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا روک دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر دعائے مغفرت نہیں کی ناظرین کرام یہاں پر جو بات قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو شرک سے اور مشرک سے اتنی نفرت ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی اپنے قریبی رشتے داروں کے حق میں اللہ نے دعائے مغفرت کی اجازت نہیں دی ظاہر ہے اللہ رب العالمین چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف تو کر سکتا ہے لیکن وہ یہ کبھی معاف نہیں کر سکتا کہ اس کی ذات و صفات میں لوگ دوسروں کو بھی اس کے برابر کریں اور دوسروں کے ساتھ اور اس کی شان میں شرک کریں اسی طرح سے اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے دو توبہ کا تذکرہ کیا ہے ایک توبہ ان مہاجرین و انسار اور مومنوں کی جنہیں تبوک کا سفر انتہائی گرا گزرا اور قریب تھا کہ ان کے دلوں میں اللہ رب العالمین کے بارے میں بدگمانی آ جاتی اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو اطاعت اور فرما برداری پر مائل کر دیا اور ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا اسی طرح سے جو لوگ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بھی نہیں کہا بلکہ اپنی گلتی کو تسلیم کر لیا ایسے تین صحابہ کرام کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے یہاں کیا اور فرمایا اللہ نے فرمایا اور وہ تین لوگ جو جنگ تبوک سے پیچھے رہ گئے ان پر زمین اپنی کوشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی ان پر تو اپنی جانیں مشکل ہو گئیں واقعہ یوں ہے کہ صحیحین میں وہ اپنے اببہ قعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تفصیلی روایت نقل کرتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوائے تبوک کے کسی اور غزوے میں پیچھے نہیں رہا الا یہ کہ بدر میں میں شریک نہیں ہو سکا تھا لیکن تبوک میں میں ہر اعتبار سے مستعد اور تیار تھا لیکن میری کاہلی اور سستی کی وجہ سے میں شریک نہ ہو سکا بعد میں جب منافقین معذرت کرنے لگے میرا بھی دل چاہا کہ میں معذرت کرلوں لیکن میں نے یہ سوچا لوگ ایک گلتی تو یہ کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک میں شریک نہیں ہوئے کیا میں دوسری گلتی اس پر یہ کروں کہ شریک نہ ہونے کے باوجود جھوٹ بولوں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے جھوٹ بولنا مناسب نہیں سمجھا آپ کے سامنے پہنچا تو آپ نے فرمایا کیا بات ہے کیوں پیچھے تھے کیا تمہارے پاس سواری نہیں تھی میں نے اپنے قصور کو تسلیم کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کھڑے ہو جب تک اللہ رب العالمین تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر لیتا تمہارا معاملہ معلق رہے گا اس طرح سے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چالیس دنوں تک سماجی بائیکارٹ کیا گیا یہاں تک کہ چالیس دن کے بعد بیوی سے بھی الگ کر دیا گیا اس دوران کئی آزمائشیں ہوئیں مدینہ کے بازار میں تھا کہ کسان کو میں یہ آواز دیتے ہوئے سنا کہ کون ہے کعب بن مالک کی طرف میری رہنمائی کرے لوگوں نے میری طرف اشارہ کر دیا اس نے مجھے قبیل غستان کے حاکم کا خط دیا جس خط میں یہ لکھا ہوا تھا اے کعب بن مالک تمہارے نبی اور مسلمانوں نے تمہارا بائیکارٹ کیا ہے تم اس لائق نہیں ہو اگر تم چاہو تو ہم تمہاری ہمدردی کریں میں نے اس خط کو تنور میں ڈال دیا اور سمجھ گیا کہ یہ میری آزمائش ہے بہت سارے واقعات کو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی نے بیان کیا خلاصہ یہ ہے کہ پچاس دن کے بعد پرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے میری توبہ قبول کر لی ورنہ حالات ایسے تھے کہ صحابہ کرام بات تک نہیں کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب نماز کی حالت میں ہوتا تو مجھے احساس ہوتا کہ نبی میری طرف دیکھ رہے ہیں جب میں نماز سے فارغ ہوتا آپ کی طرف دیکھنا چاہتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ پھیر لیتے اس طرح سے کعب بن مالک رضی اللہ تعالی کی توبہ کا اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے ناظرین کرام توبہ کے تعلق سے غزوہ تبوک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تین سچے صحابہ کرام شریک نہیں ہو سکے تھے ان میں حضرت کعب بن مالک مرارہ بن ربیع اور حلال ابن عمیہ رضی اللہ عنہم تھے حلال ابن عمیہ کی بیوی نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ لی تھی اور کہا تھا کہ میرے خاون بوڑھے اور کمزور ہیں ان کا حال رو رو کر پہلے ہی سے برا ہوا ہے اگر میں ان سے الگ ہو جاؤں تو ان کی خدمت کون کرے گا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی نے بھی چاہا کہ وہ اپنی بیوی کے لیے اجازت مانگ لیں لیکن فرماتے ہیں کہ پھر میرا دل گوارہ نہیں کیا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان تینوں صحابہ کرام کی توبہ کو قبول فرمایا اور اپنے کلام میں ان کا تذکرہ محض اس لیے کیا تاکہ مومنوں کو یہ درس حاصل ہو کہ اللہ رب العالمین توبہ قبول کرنے والا ہے گناہ چاہے کتنے بھی سنگین ہو بندہ اگر ان گناہوں کو تسلیم کر لے اپنی غلطیوں پر نادم ہو جائے تو اللہ تواب ہے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے بہت زیادہ رحمت کرنے والا ہے وہ گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اس لیے کہ گناہوں کو معاف کرنا اس کی صفت ہے اور اس لیے کہ گناہوں کو معاف کرنے کی پوری آثارٹی اس اللہ رب العالمین کے پاس ہے یہی بات اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں بیان کی ہے اور ایک تلقین مومنوں کو یہ بھی کی اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے اللہ سے ڈرو اور صحیح معنوں میں سچ بولنے والوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ یہاں سچ بولنے والوں کی تعریف اس لیے کی ہے کہ منافقین نے تو معاذرت کر لی لیکن وہ قعب بن مالک مرارہ بن ربع حلال ابن عمیہ ان صحابہ کرام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹا بہانہ نہیں کیا اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت علی بن عبی طالب کو مدینہ میں اپنا نائب بنانا چاہا یہ سن کر حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے کہا کیا میں بزرگوں اپاہج اور کمزور لوگوں کے ساتھ مدینہ میں بیٹھ رہوں لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو میرے نزدیک ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ کی نیابت ان کے بھائی حارون کر رہے تھے تب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اتمنان ہوا معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ صحیح معنوں میں سچے ہیں وہ مشکل اوقات میں نبی علیہ السلام کی مدد اور اعانت میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیحین کی ایک روایت ہے فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ بولو سچ بولنا ضروری ہے سچائی نیکی کی طرف اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے جب کوئی بندہ ہمیشہ سچ بولتا ہے تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ فرشتے اپنے رجسٹر میں اسے صدیق لکھ لیتے ہیں جھوٹ سے بچو جھوٹ فسک و فجور اور فسک و فجور جہنم کی طرف لے جانے کا ذریعہ ہے اور جو ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں فرشتے ان کو قضام لکھ دیتے ہیں سچ کی بڑی اہمیت ہے سچ ہی سے دنیا میں بھی خوشی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی یقینی ہے اللہ رب العالمین نے اس سورہ کی آخری آیتوں میں سورہ کے نزول پر مومنوں اور منافقوں کے مزاج میں ہونے والی تبدیلی کا تذکرہ کیا فرمایا وَإِذَا مَا أُنزِلَ السُّورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُ هَذِهِ ایمَانًا جب کوئی سورہ نازل ہوتی تو منافقین تھٹھا اور استحضاء کرتے اور کہتے اس سورہ اور اس چپٹر سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوگا اس طرح سے مسلمانوں کا مذاہ پڑھاتے اللہ رب العالمین نے فرمایا جبکہ مومنوں کا معاملہ یہ ہے فَزَادَتْهُمْ ایمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ کسی سورہ کے نزول یا کسی آیت کے نازل ہونے پر مومنوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا اور حشاس و بشاس ہو جاتے خوش ہو جاتے یہ اپنے اپنے مزاج کی بات ہے اللہ کے کلام کے آیتوں کی نزول پر کسی کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تو کسی کے رس یعنی جسمانی اور روحانی پلیدگی اور گندگی میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے ان منافقین کی حرکتوں کو بھی یہاں پر واضح فرمایا ہے اسی طرح سے اس سورہ کی آخری دو آیتوں کے بارے میں حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دو آیتیں خوزائمہ بن ثابت یا ابو خوزائمہ نام کے صحابی کے پاس ملی اور کسی کے پاس وہ دو آیتیں نہیں ملی ان دو آیتوں میں پہلی آیت اللہ رب العالمین نے فرمایا تحقیق کے تمہارے پاس تم ہی لوگوں میں سے وہ رسول آئے ہیں کہ تمہاری مشکلات میں وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور مومنوں کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کے حریص اور خاستگار رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں صفت بیان کی گئی کہ وہ مومنوں کے ساتھ روف و رحیم ہیں یقیناً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین تھے اسی وجہ سے آپ نے ترابی کو مسلسل قائم نہیں رکھا اسی وجہ سے آپ نے مسواق کو وضو کا حصہ نہیں بننے دیا اور آپ نے جہاں تک ہو سکا دین کو آسان سے آسان بنانے کی کوشش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے روایت نقل کی ہے فرمان نبوی ہے مَثَلِ وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا میری اور تمہاری مثال تو اس آدمی کی طرح ہے جس نے آگ جلایا فَلَمَّا عَضَاتْ مَا حَوْلَهُ اور اس چراغ یا آگ جلانے کی وجہ سے اس کا اطراف روشن ہو گیا فَجَعَلَ الْفِرَاشِ وَهَذِهِ الدَّوَابِ اللَّتِي تَقَعُ فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيهَا وَيَغْلِبْنَا هَذَا الرَّجُلِ کہ پھر آگ جلانے کی وجہ سے پتنگے اور پروانے اس آگ میں گرنے لگے وہ آدمی ان کو روک رہا ہے لیکن وہ اس کو مغلوب کر رہے ہیں اور آگ میں گر گر پڑتے ہیں میری اور تمہاری مثال ایسی ہے میں نے روشنی جلائی وَأَنَا آخِذُمْ بِحُجِّكُمْ عَنِ النَّارِ حَلُمْ عَنِ النَّارِ میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر جہنم سے روکتا ہوں اور تم ہو کہ اسی آگ میں گرنا چاہتے ہو اس طرح سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فلاح کی بڑی فکر تھی رات کے اکثر پہر میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بھلائی اور فلاح و بہبودی کی دعائیں کیا کرتے تھے اللہ رب العالمین نے اس آیتِ کریمہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں صفات کا تذکرہ فرمایا ہے اس سورہ کی آخری آیت میں اللہ نے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا تو انہوں نے یہی کلمات پڑھے حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کو جب درائید ہمکایا جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی دعا کا احتمام کیا تمام مسلمانوں کو ان دعاوں کا احتمام کرنے کی ضرورت ہے ناظرین کرام آج کا ہمارا وقت یہی پر ختم ہوا میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ ہمیں دین کی قرآن کی صحیح فہمتہ فرمائے ہر طرح کے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرمائے آمین تقبل یا رب العالمین انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ایک نئی سرہ کے ساتھ میں ایک بار پھر آپ کے روبرو حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ